جاہند 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 گیا ہے اور آج سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے ہندوستان کا وہی مشہور خاموش بلہ اور اس کی خاموشی کے سیکرٹ کو جاننے کے لیے آج ہم نے سٹوڈیو میں بلایا ہے ہندوستان کے مشہور پرکانٹ پندیت شاستری اور جوتش آچاری لاتی مہراج جی کو آئیے لاتی مہراج جی کا سواگت کی آئیے بتاؤ ہمیں کیوں بلایا ہے مہراج آپ کو ایک بلہ دکھانا ہے سب کے سامنے چلو کونے میں چلو کونے میں چلو وہاں دکھانا ہم تسلی سے دیکھیں گے تمہارا بلہ مہراج وہ بلہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں اصلی بلہ یہ دکھئے اصلی بلہ بھئی کیا ہوا اس بلے کو کیوں دکھانا چاہتے ہو مہراج وہ خاموش ہو گیا ہے کچھ بول نہیں رہا ہے خاموش بلہ دکھاؤ 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 لو مہراج اس نے وہ خاموش بلہ دکھاؤ 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 ڈرکانا چاہتے ہو گیا ہوا مہراج ایک منٹ ایک منٹ شاند رہو ہمیں دھیان لگا رہے دلہ چاہتے ہو دھیان سے لگا یہ بللہ ایک بہت بڑے کارووواری کا بللہ ہے کیا مہاراج یہ تو وہ کارووواری کولڈ رنگ بیزتا ہے ہاں مہاراج وہ انورٹر اور بیٹری بھی بیزتا ہے ہاں مہاراج اور تو اور وہ آرو بھی بیزتا ہے بلکل سچ مہاراج آپ مہان ہیں وہ ٹی وی اور فریج بھی بیزتا ہے مہاراج آپ تو وہ بیز پچیس چیزیں اور بھی بیزتا ہے آپ دھنیو مہاراج آپ انتر یامی ہے یہ سچین تندلکر کا بللہ ہے بلکل سچ مہاراج آپ مہان ہو اس میں سے تو بوشٹ اور پیپسی کی اسمیل آ رہی ہے میس مہل مہل چھوڑو یہ پتاو یہ خاموش کیوں ہو گیا ہے وہ بھی بتائیں گے بچہ سب بتائیں گے ہمیں سب پتا ہے اچھا اچھا تو بتائیے نا مہاراج سچین کا دھیان حساب کتاب میں لگا رہا ہے سچین جب بیٹنگ کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کے دماغ میں یہی چلا ہوتا ہے کہ انورٹر والے سے ابھی پاس لاک روپے آنے باتا ہے پیپسی والے کا بھی چار لاک باقی ہے اور وہ کریم والے کا بھی بس اتنے میں وال آتی ہے اور اس ٹم لے کر کے چلی جاتا ہے تو یہ ہے اس لئے بجے نہیں ایک بجے اور بھی ہے بچہ آہ تو وہ بھی بتا دو مہاراج سچین پارلیارمنٹ میں گیا تھا نا ہاں گیا تھا تو وہ اپنا بلہ بھی ساتھ لے گیا تھا تو کیا ہوا تو اس نے پھر اپنا بلہ تھوڑی در کے لیے منہونز ان کے ہاتھ میں دے دیا بس تب ہی سے بلہ خاموش ہے اچھا تو یہ بات ہے بلکل یہی بات ہے ہنڈر پرسنٹ یہی بات ہے یہ منموہن کی منموہنی چپی کا اثر ہے تو مہاراج اس کا اپائے بھی بتا دیجئے ہمارے پاس بھی اس کا اپائے ہے بچہ تو بتائیے بہت اچھا اپائے ہے بلے کی خاموشی سے پورے دیش میں سنناٹا ہے یہ سنناٹا جلدی دور ہو جائے گا دیکھو اس بلے پر ایک سردار کا اثر ہے اس لئے اس کی کاٹ بھی کوئی سردار ہی کر سکتا ہے کیا جے دیوگن نہیں وہ تو سناپ سردار ہے اور وہ بھی نکلی تو پھر کون ہے وہ سردار مہاراج جو اس بلے کی خاموشی توڑ سکتا ہے ہم ہے ایک سردار جو راکی ساوند کے سامنے بھی بول سکتا ہے جو کیارکے کو بھی ڈرا سکتا ہے اور تو جو ہمیش رشمیہ کے سامنے بھی گا سکتا ہے جو ڈولی بدرا کے سامنے بھی چپ نہیں رہتا جو لیڈی گاگا سے بھی نہیں ڈرتا جلدی بتائیے مہاراج میرا سوسو نکل جائے گا جلدی بتائیے وہی سچن کے بلے کی خاموشی توڑ سکتا ہے بس وہی ایک ہے جلدی بتائیے مہاراج وہ سردار ہے سدھو سدھو ہاں سدھو ایک بارتا چن کا بلہ سدھو کو ہاتھوں میں دے دو پھر یہ بلہ کبھی خاموش نہیں ہوگا یہ بولتا ہی رہے گا دن رات بولتا رہے گا چوکوں کی مہارے بولے گا چھٹیا کی ہسی ہسے گا بات ہے واہ مہاراج واہ دھنے ہو آپ نے اس دیش کو ڈوبنے سے بچا لیا مہاراج لے کے رب ہمیں سرسو کے تیل میں ڈوبنا تیل کے تیل ہے میں ادھر کونے میں رکھا آپ جائیے سیدھے جائیے لیٹھو لیجیے وہاں پہ ہے وہاں پہ کچھ جائیے سرسو کا تیل جی آ رہا ہوں دیکھا آپ نے ہمارے لاتی مہاراج نے سچین کے بلے کی خاموشی توڑنے کا کیا دھانسو علاج بتایا